اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی لم يتخذ ولد ولم يکن لہو شریک فی الملک ولم يکن لہو ولی من الذل وکبره تکبیرا والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی الرسول الامی مکی المدنی القرشی اللوطحی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہ عنہم الرحمن 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 الرحیم سیدنا وقیت اللہ المنتظر وحجته الثانی عشر وَاللَّعَنُ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ وَقَاتِلِيهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَلَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَالشَّاکِينَ فِيهِمْ وَالْمُنْحَرِفِينَ عَنْهُمْ وَمِنْ كُلِّ وَلِيجَتٍ دُونَهُمِ لَا يَوْمِ الدِّينِ آمین رب العالمين اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا معا الصادقین اللہ الرحمن 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 اے صاحبان ایمان یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگ کے جو ایمان لے کے آئے اتقوا اللہ تقوی الہی اختیار کرو اللہ سے ڈرو وكونوا معا الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اپنے اکی زندگی بسا ساملیلہ چھے کہ تقوا 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 اٹلے شوں اپنے سو کام کرے کہ متقی تھے ہی شکے چھے نا ایک سوال چھے زین نام درما اپنا چھوک رہو چھے نا ماتے ودارے بزرگوں نا تو ودارے خبر ہوئے متقی کون تقوا اٹلے شوں کے ویری تے آپ لے متقی تھے ہی شکے گلی منزلوں چھے کہ پہلا انسان مسلمان تھے پر اسلام مارا ماتے کافی چھے نا اسلام کافی نتی سو کھا پہ چھے ایمان جارے انسان مومن تھے جائے ایمان پڑ کفایت نہ تھی کرتا ایمان پچھے ایک مرحلہ چھے مرحلہ تقوا متقی ہو جو ہے جارے انسان متقی تھی جائے سورہ مبارکہ مریم نان درما پروردگاری علم سو فرماوے چھے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِفُ مِنْ عَبَادِنَا مَنْ کَانَ تَقِيَّا مَارا بَنْدَوْمَةِ جَنَّتْ نَا وَارِسْ كُونَ تھا سَي مَنْ کَانَ تَقِيَّا جے متقی ہوئے اگر متقی نہ تھی تو جنت نہ وارس نہیں دی سکی مالک نہیں بات نہ تھی وارس نہیں بات چھے جنت نہ وارس دار کون ہوئے باپ آ دنیا تی گزری جائے تو یہ نہ وارس کون ہوئے اولاد پہلا درجہ ماں اولاد چھے اگر ماں باپ زندہ ہوئے تو آپن ہوئے پہلا درجہ ماں پچھے پیجا درجہ آوے چھے کہ ماں چاچا ہوئے ماما ہوئے خالہ ہوئے انہیں پچھے تیجا درجہ آوے چھے آ با دنیا ایک میراسنی بات چھے اپنے یہاں میراسنی بات نہ کرتا یہاں جنت نی میراسنی بات تھا یہ چھے جنت نہ وارس کون متقی اگر تقوہ نہیں ہوئے تو جنت نی بات میں بھولی جاؤ اوچھا ماں اوچھا انسان متقی ہوئے تو جنت ملے پچھے جارے انسان متقی تھے گیا آوے سونکھا پینا ماتے یقین تقوہ پچھے ایک مرحلہ آوے چھے مرحلہ یقین اگر انسان پاس یقین نہ تھی تو انسان میں زندگی نہ فائدوں سو ایمان نو کہیں فائدوں چھے بغیر یقین اپنے مانے چھے اللہ نہ مانے چھے رسول نہ مانے چھے میرا المومنین پر مرحلہ یقین ملو جوئے دنیا ماں کوئی مانس ایوہ چھے جہ موت اوپر یقین نہ تھی راکھتا کوئی چھے نہ اللہ نہ مانے کے نہیں مانے موت نہ بردئی مانے چھے رسول نو مانے کے نہیں مانے موت اوپر یقین راکے چھے قیامت نو مانے کے نہیں مانے موت نو مانے چھے اپنے ویچار کرو اپنے گیاور سے ایک بات بیان کری تھی یہاں جراک اینی تقرار کری نا تمہارا سامنے اصل موضوع اوپر آو سو سو کام کہ اپنے لا الہ الا اللہ کہے کافی چھے زندگی نا اندر میں نہ سن کوئی جو ہے محمد رسول اللہ پڑو محمد رسول اللہ کافی چھے جی نہیں سن کوئی جو ہے علی و علی اللہ اپنے اقرار کری دیرہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی تھائی گئی بات پوری آوے کئی نہ تھی چھے بے بات بی جی باقی رہی گئی کیا عدالت چھے نا عدل الہی اب آقی چھے ایک پانچویں بات آسو چھے پانچویں بات جی پانچویں سو چھے قیامت آوے کم یہ جھوڑ کی بولو حملہ ہاؤ سے نہیں قیامت نہیں بات چھے تو اپنے پانچ اصول دین مانے چھے مسلمان کہتو کہ کہیں قرآن مچ چھے پانچ اصول دین جی ہاں بیان کہی رہا چھے قرآن مجید کیا اپنے چھے گیا ورس تھی اگر بات یاد ہوئی وہ جرہ کے شارہ کرینا ہی لوگی ہو تو پروردگارِ عالم قرآن مجید ماں سو تھی پہلا قصہ کیے نہ بیان کرے چھے سو تھی پہلا واقعہ قرآن مجید ناندر ماں سو تھی پہلا سورہ کون چھے سورہ مبارک حمد پچھے پیچھا سورہ سورہ بقرہ چھے نہ سورہ بقرہ ناندر ماں سو تھی پہلا واقعہ جو قرآن مجید نقل کرے چھے کہنا چھے آ تو یاد ہو جو ہے نا ذہن ماں سو کام یاد نہ تھی اپنے قرآن ساتھیں کہیں رشتو بھو نہ تھی رکھتا یاد ہوئے اگر قرآن ساتھیں اپنے رشتہ گہ رہ ہوئے تو یاد ہوئے ہمیں تمہارت ہی سوال کرے پہلا امام کون جی جی امام علی کیونی ریتے تمہیں خبر چھے ان کے اینہ ساتھیں اپنے رشتہ رہی کھا چھے قرآن نہ موکی دیدہ یاد نہ تھی بیجہ سورہ کون ہاں کیا سی سورہ پہلا واقعہ کیا خبر نہیں سو کام قرآن ساتھیں بھو رشتہ نہ تھی پیغمبر سو بولا ان نتار کن فی کم سکلین بے وستو موکی نہ جاؤ چو بے نہ دامنتی متمسیک تھی جاؤ نجات کھ پیچھے نہ اہلِ بیت انہیں قرآن نہ دامنتی متمسیک تھی جاؤ آبینہ وغیر نجات ملبا والی نہ تھی بھولی جاؤ نجات اگر قرآن نہ تھی اپنے ایک مانس کوشش کہہ رہا سی کی نت سے ایک آبانڈو نہیں اہلِ بیت نہ دامنتی تمہیں متمسیک تھی جاؤ تمہیں قبر و مطالی میں قرآن دے وماو سے پر تمہیں کوشش تو کرو یہاں نہیں تھی چکے ابھی جی بات آسرِ ولایتِ امیرِ مومنین علیہ السلام چھے قبر و مطالی میں قرآن دے وماو سے سکھار وماو سے آہ کہیں جیمتِ منی بات نہ تھی آہ حدیث چھے ولایتِ اہلِ بیت علیہ السلام محبتِ اہلِ بیت نہ اثر سو کہ جیشیعیانِ امیرِ المومنین محبانِ اہلِ بیت نہ قرآن نہ تھی اور تو قبر و مطالیم دے وماو سے بغیرِ تعلیمِ قرآن جنت ملوہ والی ہاں بھولی جو اگر قرآن نہ تھی اور تو تو بھولی جو ابھی آپ لے ایوہ عمل کریں کہ آپ لے شیعیانِ علی تھائی سکے کہ قبر و مطالیم ملے بہرحال قرآنِ مجید نہ سو تھی پہلا واقعہ جنابِ آدم انے ابلیس نہ چھے سو تھی پہلا واقعہ قرآنِ مجید نہ دمغور کرو ماری باتوں پر پر اور دیگارِ علم فرشتہ ہوتی سو کہے چھے ان میں جائلن فی الارض خلیفہ وہ زمین اوپر ایک خلیفہ بناوا والو چھو قرار دےوا والو چھو پر بنائے چھے کہنا خدا آدم نو پر آدم نا نام نتی لیتا ویچار کرو خسو کہوا مانگو چھو اللہ بات کینی کرے چھے آدم نی نتی کرتا بن سے آدم پر آدم آدم نہیں رہے جہاں سدی خلافت الہیہ نہ کپڑا انہ جسم پر نہیں ہوئے سو کہے چھے انی جائلن فی الارض خلیفہ نتی کہتا انسان بناو چھو نتی کہتا آدم بناو چھو نتی کہتا ایک مخلوق ایمی بناو کہ جنا آنکھ ہوئے سر ہوئے موہ ہوئے زبان ہوئے ہاتھ ہوئے پگ ہوئے نہیں انی جائلن فی الارض خلیفہ فرشتہ اعتراض کہی رہا تو زمین اوپر ایوہ شخصیتو نا خلیفہ راکھ سیکھے زمین اوپر فتن و فساد کرے خورزی کرے خون با ایک بھی جانا بات کینی پروردگار عالم کہی رہا خلافت الہی انی اوے پروردگار عالم کہی جارے آ خلیفہ نا جسم رو پھوکو تمیں بددائی سجدہ ماں ہیلا جاؤ چھے نا یہاں بددائی نا زین ماں چھے نا آ واخیہ بس وہ اشارہ کریس جب میں اپنے اس خلیفہ کے جسم میں رو پھوکو تو سب کے سب اس کے آگے سجدے میں چلے جانا یہ نہیں کہا کہ آدم کے جسم میں یا انسان کے جسم میں اس لیے اس لیے کہ انسان اس بات کی لیاقت نہیں رکھتا کہ اس کے سامنے جھکا جائے اگر جھکنے کی لیاقت کوئی رکھتا ہے تو وہ خلیفت اللہ ہے اگر خلیفت اللہ ہے تو اس کے آگے جھکو انسان کے آگے خدا نہیں جھکا تھا فرشتوں سے کیا کہا خدا نے جب میں اس کے جسم کے اندر روح کون سی روح من روح اپنی روح میں سے اس کا مطلب کیا ہے یعنی خلافت الہیہ کے ساتھ اللہ کی روح مکس ہے انسان کے ساتھ نہیں خلیفت اللہ کے ساتھ اللہ گناہ کرتا ہے اللہ جھوڑ بولتا ہے اللہ فریب دیتا ہے اللہ مکاری کرتا ہے کچھ نہیں نعض اللہ خدا نہیں کرتا کیوں اس لئے کہ اللہ معصوم ہے تو اللہ جب معصوم ہے تو اس کی روح کا حصہ جس خلافت الہیہ کے جسم میں آئے گا اسے بھی تو معصوم ہونا چاہیے یہ تو قرآن کی بات ہے نا سب کے سب سجدے میں گر جانا کس سے حکم دیا فرشتوں کو کی کہ روح ہو کی سب کے سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابلیس سجدے میں نہیں گیا سادھے فرشتے سجدے میں چلے گئے اللہ نے سوال کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے کہا تُو نے مجھے آگ سے بنایا ہے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مٹی سے افضل ہوتی ہے آگ تو میں ان کے سامنے نہیں ہوں انہیں میرے سامنے جھکنا چاہیے اس لئے کہ میں افضل ہوں کس کتاب میں لکھا ہے کہ مٹی سے افضل ہوتی آگ اپنے کو اللہ میں دہر سمجھ رہا تھا کچھ دن اللہ کی بارگاہ میں رہ لیا تو سوچنے لگا ہمیں بہت آگیا کچھ دن جنت میں رہ لیا تو سوچا کہ ہم بہت صاحب درجہ ہو گئے جی ہاں یہی ابلیسی فکر کچھ مسلمانوں کے اندر آئی کہ جنہوں نے سوچا کہ ہم کوئی دل پیغمبر کے ساتھ رہ لیے تو صحابی ہو گئے جی نہیں وہاں سے ابلیس نکالا گیا تو یہاں سے صحابی نکالے جائیں گے کوئی کسی کا لکھوا کہ نہیں آیا کہ اگر آپ پیغمبر کے پاس آگئے تو جنت آپ کی تمہاری تھے جو جے پن کرو تمہاری یہ بات کہیں عقل میں آتی ہے کہ پیغمبر کے ساتھ اگر کوئی دن رہ لیا تو جو کرو اگر ایک نبی رسول چوری کرے تو اس کے رسالت رہ جائے گی آپ سے سوال کرتا ہوں رسول رسول رہ جائے گا رسول جھوڑ بولے رسول رہ جائے گا رسول نعض بللہ زینہ کرے رسول رہ جائے گا ہمارے ہاں تو جماعت نہیں رہ جاتا ہے اگر جھوڑ بولے کل ہم کل ہے نا بڑے افسوس کی بات ہے اگر رسول جھوڑ بولے تو رسول نہ رہ جائے رسول چوری کرے تو رہ جائے بد اہدی کرے تو رسول نہ رہ جائے لیکن یہ عجیب رسول کے صحابی ہیں کہ جھوڑ گولے تب بھی صحابی چوری کرے تب بھی صحابی صحابیوں کو قتل کرے پھر بھی صحابی علی کے مقابلے میں آ جائے تب صحابی علی کو قتل کرے تب بھی صحابی حسین کے شیطان نے ایک سجدے سے انکار کر دیا نکال باہر کیا گیا لیکن صحابی انکار پہ انکار کرتا رہا مگر پیغمبر نے نکال سکے تائے ہو گیا نا یہاں تک آگے چلتے اللہ نے پوچھا کیوں تُو نے سجدہ نہیں کیا ادھ امر تک اس نے بتایا کہ ان کو مٹی سے بنایا ہے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے نکل سیدھا حکم خدا بغیر کسی کوئی دوستی نہیں اللہ کیا خلافت الہیہ کے آگے نہ جھکنے والے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھئے کسی نے نبوت کا انکار کیا ہو تو اس کے اوپر عذاب آیا کہیں آپ نے سنا آیا آج تک کسی نے نبی کا انکار کر دیا آسمان سے فورا عذاب آگیا سنا ہے آپ نے کبھی میں نے تو نہیں سنا آپ نے کبھی سنا کہ نبی کو جھٹلایا لیکن یہ بات سب نے سنا ہے کہ غدیر میں علی کی ولایت کو نہیں مانا تو فورا نظام نازل ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید و نبوت کی دوسری بات ہے ولایت علی و خلافت اللہ کی دوسری بات ہے یہاں خدا ٹائم نہیں دے گا اس لئے کہ مہیار ولایت علی لَوِجِ تَمَعَ النَّاسُ عَلَى وِلَایتِ عَلِي ابن عبی طالب لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّار اگر پوری دنیا علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا حدیث حدیث ہے غصی کا جملہ ہے جس میں کوئی شکی کی بات نہیں ہے اب آپ سوچئے شیطان کو اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا بغیر کچھ سوچے سمجھے نکل یہاں سے سوال اب سوال کرو چھو شیطان اللہ کو مانتا تھا کہ نہیں جی مانتا تھا اگر اگر مانتا تو کس کی عبادت کرتا پھر ابھی تک کس کے لئے سجدہ کرتا تھا کس کی نمازیں پڑھتا تھا پھر اللہ نے کافر کو کیوں بلا جنت میں رکھا اس کا مطلب یہ کہ مسلمان تھا لا الہ اللہ کہتا تھا تیہ ہو گیا نا کہ مسلمان تھا توحید ہو گئی اس غلیدین کتنے ہیں پانچ یہ ذہن میں رکھئے گا قرآن میں اس غلیدین بیان کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ کہ شیطان توحید کو مانتا تھا تب ہی تو اللہ کی عبادت کرتا تھا تب ہی تو اس کے آگے سجدہ کرتا تھا نا کہ دو رکعت نماز اس نے دو ہزار سال میں ختم کی ہے ہم تو سوچتے ہیں نماز صبح کتنی جلدی ختم کی بھاگے مسجد سے یہی تو ہے نا اگر آگئے تو بھاگے نہیں تو کتنے افراد آتے ہیں بچارے دو چار بھوڑے بھوڑے پیغمبر جانتے کیا فرماتے ہیں ایک بھولا آدمی آیا پیغمبر کے پاس پیغمبر نے اس سے کہا کہ تم نماز صبح میں نہیں آئے اس نے کہ یا رسول اللہ میں ہندھا ہوں مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے پیغمبر نے کہا مسجد کے گیٹ پر ایک رسی باندھو اور ایک اپنے گھر میں باندھ لو اسے پکڑ پکڑ کے آیا کرو اس کے اگر مجھے اللہ نے منع نہ کیا ہوتا تو جتنے لوگ نماز صبح میں نہیں آئے سب کے گھر میں آگ لگا دیتا بیچار کرو نماز صبح کی اہمیت کیا آ جایا موکی دو جلدی گھر میں پڑھ کے سو جائیں پھر ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی کچھ تو وجہ ہوگی شیطان توحید کو مانتا تھا یہ تیہ ہو گیا اب اس نے اللہ سے کہ خدا یا تو مجھے جنت سے تو نکال رہا لیکن مجھے محلت دے دے مانگا نا کب تک کی شیطان نے اللہ سے محلت مانگی کب تک کی محلت مانگی مجھے زندگی دے دے مجھے حیات دے دے کب تک کی قیامت مانگی اس کا مطلب کیا ہے قیامت پر ایمان رکھتا ہے تب ہی تو قیامت تک کی محلت مانگی اگر یقین نہ رکھتا قیامت پر ایمان نہ رکھتا مجھے کیا مانگو قیامت تک کی محلت اس کا مطلب یہ کہ شیطان قیامت پر ایمان یہ دوسری بات ہے کہ خدا نے اسے قیامت تک کی محلت نہیں دی اسے قط تک کی محلت دی ہے الہ یوم الوقت المعلوم وقت معلوم تک کی محلت دی ہے روایات آپ اٹھا کر دیکھیں وقت معلوم کیا ہے ظہور امام زمان علیہ اس کے بعد سے اس کا دو چیزیں ہو گئی توحید کو بھی مانتا تھا قیامت کو بھی مانتا تھا تیسری چیز اللہ سے اس نے کہا کہ جیسے تو نے مجھے اغوا کیا ہے میں بھی تیرے بندوں کو بھکاؤں گا ہے نا لَأَغْوَيَنْهُمَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مُخْلِصِينَ نہیں ہے مُخْلَصِينَ مُخْلِص انہِ مُخْلَص دو الگ الگ ورڈ ہیں قرآنِ مجید میں مُخْلِص کسے کہتے ہیں جو انسان خلوص ساتھ کہیں کرے اچھے مُخْلِص دل ساتھ خلوص ساتھ اخلاص عمل یہ نہ کہتے ہیں آپ مانس اخلاص بوچھیں ایک چھے مُخْلَص جو اللہ طرف تھی خالص کرو مائی وہوئے جسے اللہ نے خالص کیا ہو جسے اللہ نے پاک و پاک حضا بنایا ہو شیطان کیا کہہ رہا ہے لَأَغْوَيَنَّهُ مَجْمَعِينَ إِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ تیرے خالص بندوں کے علاوہ میں سب کو بہتا ہوں یہی تو ہوا نہ مطلب اللہ نے کس کو خالص بنایا ہے جی بتائیے نہ بولیے اللہ نے کس کو خالص بنایا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو چودہ معصومین یہی تو خالص ہے جن کو اللہ نے اپنی طرف سے اسمہ پتا کی ہے اس میں ایک نام اور ایڈ کر دیجئے کس کا جناب مریم علیہ السلام کا وہ بھی قرآن کی روح سے معصوم ہیں قرآن نے بیان کیا ہے یا مریم اللہ اصطفاء کی وطہر کی واصطفاء کی عالی نساء العالمین مریم اللہ نے تمہیں چھن لیا ہے پاک کو پاکیزہ قرار دیا ہے اور عالمین کی عورتوں پر تمہیں منتخب کیا ہے تو یہ بھی ایک آگئی تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پلس چودہ اس لئے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار میں پیغمبر بھی آگئے ہمارے آخری اور چودہ میں بھی پیغمبر آخری آگئے تو اس میں ایک کی جگہ جناب مریم کو بیٹ کر دیجئے ایک لاکھ چوبیس ہزار چودہ یہ معصوم ہے کون معصوم مخلص شیطان نے کہ میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا بہکا پاؤں گا ہی نہیں بہکاؤں گا کیا ان کے قریب میں نہیں جا سکتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے رسولوں کو اماموں کو مانتا تھا نہیں مانتا ہوتا تو کیوں کہتا میں ان کے قریب نہیں جا سکتا میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا میں انہیں اگوا نہیں کر سکتا اس کا مطلب ابھی تک تین چیزیں کنفر ہو گئی کہ شیطان توحید کو بھی مانتا تھا نبوت کو بھی مانتا تھا قیامت کے اوپر بھی ایمان رکھتا تھا اب شیطان نے انکار کس چیز کا کیا دو چیزوں کا کونسی چیز پہلی چیز عدالت کا انکار کیا یہی نا کہ میں افضل ہوں یہ مٹی سے بنے ہیں تو تو آدل نہیں ہے اس لیے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ افضل مفضول کے آگے جھوکے میں نہیں جھکوں گا یعنی اعتراض کیا کس کے اوپر خدا کے اوپر یعنی خدا گویا نوز بللہ آدل نہیں ہے اس کا مطلب خلافت الہی باقی رہ گئی امام جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں اللہ نے کہ خلیفہ کے آگے جھکو اس نے کا میں نہیں جھکوں گا دو چیزوں کا انکار کر دیا ہے نا دو چیزوں کا انکار کیا کون کون سی ایک عدالت کا ایک خلافت الہی کا ان دو چیزوں کا انکار کرنے کے بعد انسان چاہے جتنا بلا مسلمان بن جائے اللہ کا ماننے والا بن جائے قیامت پر ایمان رکھنے والا بن جائے رسالت کے اوپر جان دینے والا بن جائے لیکن اگر سر خلافت الہی کے آگے نہیں جھکایا تو ٹھکانا ابلیس کے ساتھ ہے چاہے وہ زمانے کے ابلیس رہے ہو چاہے پیغمبر کے زمانے کے ابلیس ہو کوئی فرق ایک سلوار پڑھے محمد والی محمد بار اب اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں یہ مقدمت انہوں نے بیان کر دیا اب اصل موضوع پر آتے ہیں تقویٰ کیا ہے تقویٰ تقویٰ سے پہلے آپ ایمان کے مرحلے کو تیہ کر چکے ہیں ایمان کیا ہے یا علی حب کا ایمان یا علی میعار کیا ہے تمہاری محبت تمہاری ولایت یہ ایمان ہے اس سے آگے بڑھو خالی یہی پر نہ رجعو یا علی تمہاری محبت یا علی تمہاری محبت یا علی تمہاری محبت تقویٰ کسے کہتے ہیں تقویٰ کہتے ہیں حرام سے بچو واجب نہ چھوڑو سب سے کم تقویٰ تقویٰ میں بھی سٹیپ ہیں تقویٰ کی پہلی منزل واجبات پر عمل حرام چیزوں سے پر اگر یہ انسان نہیں کرتا تو متقی نہیں ہے اگر متقی نہیں ہے تو جنت کا خواب بھول جائے ہم زارت میں کیا پڑھتے ہیں زارت مبارک جامعہ کبیرہ بانچ ہوتا میں زارت جامعہ ترجمہ ساتھ اہل بیت علی مسلا لاتو والسلام نہ فضائل نہ کسیدو چھے منصوب کے زارت مارا دسویں امام امام علی الحدی علی السلام و اعلام تقاہ تقوی نہ علم کون چھے تقوی نہ پرچم کون چھے اپنا علم چھے نا اعلام نی جم چھے علم نشانی اعزاداری نی نشانی چھے نا جنب ابباس نی نشانی چھے نا شیعت نی پہچان چھے علم اپنی پہچان چھے علم تقوی تقوی نی نشانی اہل بیت علی صلی و السلام جل انسان پاس تقوی آبی گیا نا اعلام اتقو یا ایوہ الَّذین آمن اتقو اللہ و کون مع الصادقین ساچاؤنا سا تیو آج ماری بحث جراغ ڈیپ ما چھے تمہیں منجاج ہو نہیں کہ بھی بحث کرے چھے کہ سمجھ نتی پڑتی اپنے جراغ کھوائی گیا چھے نہیں ہوئے ایک دیوست سامنے بحث ہو ایک دیوست جراغ ڈیپ ما جاؤ جوئے اہل بیت علیہ صلات و السلام معیار تقو اگر تقو کبتا ہوئی تو کیا جاؤ اہل بیت علیہ صلات و السلام پاس کون مع صادقین اپنی بات معیت اوپر تھا تھی تھی معیت معیت تین قسم نہیں ہوئے بس آ جراغ توزی دی نے انشاءاللہ قاللی گفت گوما معیت تن طرح کی ہوئے پہلی معیت جسمی و دنیاوی بی جی معیت حبی و ولائی تی جی معیت اخربی معیت دنیاوی زمانی مکانی جی نہ کہے اپ لے کیونی ری تے گرہ مانوس پیغمبر نہ ساتھ آتا معیت اکلے ساتھ معیت جسمی یعنی جسم ساتھ ساتھ آتا جہا پیغمبر رہتا تھا یعنی ساویو رہتا تھا جہا پیغمبر رہتا تھا یعنی دوستار رہتا تھا جہا میر المومنین رہتا تھا مامی سام کمبر ابو زر امار عبدی رہتا تھا آسو چھے معیت جسمی زمانی ایک زمانہ مہت عبدی تے نا آپ لے معیت زمانی انہ جسمی حاصل مہیری کیا نہیں آپ اچھے خود جاتے خدا ساتھ اپنے چھے امان ساتھ اپنے چھے نبی ساتھ نہیں یعنی نت مہیری مجھے ملی ہے نہیں ملی اپنے ساتھ نہیں ہے نہ نبی کے ساتھ ہے نہ امان کے ساتھ ہے تہجیو فرمائیے جو بات آپ کے سامنے میں کہنا چاہ رہا ہوں اپنے نہ نبی کے ساتھ ہیں نہ امان ہے نہ جسمی ہے اپنے پاس کیا ہے ایک معیت ہے معیت ویلائی وحبی یعنی محبت کا ساتھ ہے سب سے زیادہ اثر اس میں ہوتا ہے کتنے لوگ ایسے تھے جو پیغمبر کے ساتھ تھے مگر جہنمی ہو گئے ہے یا نہیں ہے کتنے لوگ پیغمبر کے ساتھ تھے لیکن اس معیت نے انہیں فائدہ نہیں پہنچ آیا لیکن کتنے ایسے افراد ہیں جو محبت کی وجہ سے پرانی مثال نہیں دیتا ہوں آج کی مثال دیتا ہمارے علماء دیکھئے اگھ بہجت کون کس مقام پر ہیں اگھ خوئی کس مقام پر ہیں عرفان میں علم میں کمالات میں یہ کہاں سے ملا ہے کوئی خدا نے انہیں نازل نہیں کر دیا ہے اہل بینک کی معروفت و ولایت کی وجہ سے انہیں ملا ہے یہ کمال کی چیز ہوتی ہے معروفت اہل بینک جانتے ہیں اب چھوٹی سے ایک مثال آپ دیں اور اپنی گفتگو کو ختم کرے روز آشور جناب آبس سامویل اچھے اپلے نام امام حسین علیہ السلام ساتھیو مادہ آبس بن شاکیر کوفی بہت بڑے بہادر تھے کوفے کے جانے مانے پہچانے بہادر یہ کربلا کے میدان میں پہنچے تلوار لے کے کھوڑے پر سوار دشمن نے پوچھا کون ہو تم چہرہ ڈھکے ہوئے تھے کون ہو تم کہا میرا نام آبس ہے کوئی ہے جو میرا مقابلے میں آئے لڑنے کے لئے ایک آدمی نہیں نکلا کتنا لشکر تھا کم سے کم اوچھا موچھا کتلا مانسہ تھا تیس ہزار ایک آدمی مقابلے میں نہیں آئے وجہ سب پہچانتے تھے آبس کون ہے جو ان کے مقابلے میں جائے گا خلاص و السلام تھے کیوں کوئی نہیں نکلا جناب آبس گھولے سے اترے گھولے کو چھوڑ دیا تم یہ سوچتے ہو ہم سوار ہیں تو تمہیں قتل کر دیں مار دیں گے آؤ گھولے سے اتر گئے اب تو آؤ کوئی نہیں آیا سنیے کہ عشق حسین کسے کہتے محبت حسین کسے کہتے گھولے سے اتر گئے گھولے کو چھوڑ دیا آب تو آؤ کوئی نہیں آیا سب در رہے تھے زیرا پہنے ہوئے تھے تیر سے بچیں نیزے سے زیرا اتر دی جن لوڑا نہیں ٹھوپی ہوئے نا سر اوپر آکالی نہیں آؤ در رہے ہو میں نے سب اتر دیا آیا آجا کوئی نہیں آیا در رہے تھے سب خالی نام سن کے لوگ کھاپتے تھے کوئی نہیں آیا تاریخ لکھتی ہے کہ جناب عادیس نے اپنے کپڑے پھار دی آؤ تو آؤ میں مارنے نہیں آیا ہوں آؤ مجھے مارو کوئی نہیں آیا تاریخ لکھتی ہے کہ جناب عادیس نے اپنی تلوار اٹھائی اور اپنے سر کے اوپر مار لیا سر پھٹ گیا خون جاری ہو گیا آؤ مجھے مارنے کے لیے مجھے حسین کی محبت نے پاگل کر دیا ہے اسے کہتے ہیں مارے فت آؤ مجھے حسین کی محبت میں دیوانہ کر دیا ہے میں مارنے نہیں آیا ہوں حسین کی محبت میں سر کٹوانے آیا ہوں اسے کہتے ہیں عشق اسے کہتے ہیں محبت اسے کہتے ہیں حب اسے کہتے ہیں معیت حبی اور ولائی دوسری ایک مثال دیں آپ کو امیر المومنین کا زمانہ ہے خلیفہ ہے کوفے میں اپنے صحابی اپنے دوست جناب میسم تمار نام سنا ہوا ہے نا میسم نام تھا تمار اٹلے کھجور کھجور نہ بزنس کرتا تھا تو اینہ نام تھا یہ تمار نامتے ہیں علی خلیفہ تھے پورے جزیرت الارب کے بادشاہ کا نام تھا علی کبھی کبھی امیر المومنین جا کے میسم کے دکان پر بیٹھتے تھے اور میسم کو بزنس کرتے تھے دوست ہو تو ایسا ہو جانتے ہیں میسم کون ہیں جس سے علی علی السلام اپنے دل کا راز بتاتے تھے جانتے ہیں کمیل کون تھے جن سے علی اپنے دل کا درد کرتے تھے ایک دن جناب کمیل کے ساتھ کوفے کے باہر علی 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 السلام گئے اور جانے کے بعد ایسے سینے پر ہاتھ مارنے لگے اور فرما ہے کمیل اس سینے کے اندر علم کا تھاٹھے مارتا ہوا دریہ بہرہ ہے افسوس اس علم کا لینے والا کوئی نہیں ہے جناب میسم تمار کو بلائیا میسم کہا یہ تم جھاڑ دیکھ رہے ہو نا خجور کا اس کے اوپر تمہیں پھاسی دی جائے گی تاریخیں لکھتی ہے کہ اسی دن سے جناب میسم نے اس خجور کے جھاڑ میں پانی دینا شروع کر دیا کہ کہ جھاڑ سوک نہ جائے علی نے کہ عشق علی میں علی کی محبت مجھے لٹکا جائے گا مولا اور کیا ہوگا میسم تمہاری زبان پیچھے سے کٹ کے نکالی جائے گی خوش ہوگئے مولا اور کیا ہوگا تمہارے موں میں نکیل باندھی جائے جیسے گھوڑے کے موں میں ڈالتے ہیں نا لگام وہ ڈالی جائے گی خوش ہوگئے میسم مولا اور کیا ہوگا ہماری محبت میں تمہارے ہاتھ پیر کٹ دیے جائیں گے خوش ہوگئے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ایک بیس دن پہلے ابن زیاد جب آیا ہے تو اس نے جناب میسم تمار کو بلانے کے بعد کہا کہ سنائے کہ تم علی کے چاہینے والو ہاں ہے علی کے اوپر لانت کرو جس چیز کی عارضو میں اس دن سے رکھ ہوئے ہوں کہ علی کی محبت مجھے شہادت ملے گی موت ملے گی آج تو کر میں علی پہ لانت کروں ٹھیک ہے اوکے داکور میں کروں گا ممبر لگایا گیا میسہ مائے ممبر پر سوار ہوئے چلھے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ابن زیاد اور اس کے باپ اور ماویہ سب کے اوپر لانت کرنا شروع کر دیا تمہیں بھیجا تھا کہ علی پہ لانت کرو تم نے ہمارے اوپر کر دیا گیا حکم ہو گی رفتار کر لیا گیا تمہیں قتل کر دیا جائے گا یہ تم میرے مولا بتا کے گئے مجھے کیا کہا تھا میرے مولا نے میسہ تمہاری معبت میں خجور کے درخت پر تمہاری زبان کٹ کے پیچھے سے کھچی جائے گی تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا میرے مولا نے یہ کہا ہے اس نے کہا میں علی کی بات کو غلط ثابت کروں گا اس نے کہا ممکن ہی نہیں ہے چونکہ علی نے کہہ دیا ہو وہ ہو کے رہے گا تم مجبور ہے کہ یہ کرے فاسی پر لٹکا دیا گیا ہاتھ پہ ارکار دیا گیا لٹکا دیا گیا جناب میسہ تمہار کہتے ہیں کوفے والوں آؤ علی کا قصیدہ سناتے ہیں علی کی فضیلت سناتے ہیں علی کی مدو سناتے ہیں سارے کوفے والے جمع ہو گئے جناب میسہ تمہار نے حدیث بیان کرنی شروع کی علی کی فضیلت بیان کرنا شروع کی یہ بات ابن زیاد تک پہنچی تیری حکومت پلڑ جائے گی میسہ کیا کر رہے ہیں کیا ہوا علی کا قصیدہ سنا رہے ہیں میسہ کی زبان کٹ لو آیا جلال میسہ کی زبان کٹ نے کے لئے میسہ نے کہا بھی تھیر جا بس اتنا بتا کہ میرے مولا نے کہا تاب بات صحیح ہو رہی ہے ہی ہمارے اندر حسلہ عشق علی میں زبان کٹانے کی ہمت ہے اسے کہتے محبت اسے کہتے ولایت اسے کہتے عشق ایسے ہی نہیں کربلا والے کربلا والے بن موت خریدی ہے اپنی جان دے کر عشق حسین سے موت کا سودہ کیا ہے ایسے ہی نہیں کربلا کا ایک چھ مہینے کا بچہ باب الہوائج بن گیا چھ مہینے کا بچہ جناب علی ازغر کیا کہا جاتا ہے علی ازغر کو باب الہوائج حاجت نہ درواج جو جہا حاجت قبول تھائے آج کربلا والا اسے کہتے ہیں محبت اسے کہتے ہیں ہشق اسے کہتے ہیں ولایت تاریخی کہتی کہ جب ایمان حسین علی صلی اللہ علی رخصت آخر کے لئے جانے لگے سب سے رخصت ہو کر اور ودا کر لیا سب کو اور خائمے سے نکلے ایک چار سال کی بچی ایمان حسین کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی بابا ذرا رکھ رکھ جائیے امام حسین علی صلی اللہ کیا ہے بابا گھوڑے گھوڑے سے اتر آیت اللہ اشتہار دی اپنی کتاب سوگنامہ آل محمد بھی تحریر فرماتے ہیں بابا ذرا گھوڑے سے اتر ایمان حسین گھوڑے سے اتر جناب سکینہ فرماتی بابا کربلا کی زمین پہ بیٹ گئے بچی گئی اپنے باپ کی گھوڑ میں بیٹ گئی اے بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے بابا آپ کے بعد مجھے کوئی سینے سے نہیں لگائے گا بابا آپ کے بعد تماچے مارے جائیں گے آپ کے بعد خیموں میں آگ لگائی جائے گی گوشور چھیلے جائیں گے امام حسین علیہ سلام مرخصت ہو کے گئے اس بچی نے بہت دکھ سائے تاریخی کہتی ہے کہ جب شام غریبہ آئی ہے تو زینب و ام کلسوم اس بچی کو ڈھون رہی ہے مقتل میں پہنچی مقتل میں پہنچی کیا دیکھا ایک لاشہ بیسر سے بچی لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے دونوں بہنے جناب زینب ام کلسوم قریب پہنچی اے سکینہ تم نے اپنے باپ کے جنازے کو کیسے پہچانا اس لیے کہ جنازہ دو طرح سے پہچانا جاتا ہے یا تو چہرہ ہو کہ اس لاشے کے اوپر سر نہیں ہے دشمنوں نے کٹ لیا ہے یا کپڑا ہو اس لاشے پر کپڑا بھی نہیں ہے دشمنوں نے اتار لیا ہے اپنے بابا کو کیسے پہچانا بچی کہتی ہے پھوپی اممہ جب میں رات کے اندھیرے میں مقتل میں بابا بابا کہتی ہوئی آئی تو اس نشیب سے آواز آئی اے میری بچی ادھارہ اے میری سکینہ ادھارہ میں گئی پھوپی اممہ بابا کو ساری رودہ بخم سنا دیا بابا آپ کے بعد مو پر تمہچے مارے گئے خیمے جلائے گئے پھوپیوں کی چاکریں چھین لی گئی بھئی میں عبید بیوار کا بستر چھین لیا گیا دشمن خیمے میں دیس آیا جزا کم رب کم خیر جزا ساری رودہ دی غم سنا لیا اسی بچی کو اسیر کر کے دشمن لے جا رہے ہیں حسین کی چہیتی بچی جس کے لیے امام حسین فرماتے تھے جس گھر میں سکینہ نہیں ہوتی اس گھر میں مجھے سکون نہیں ملتا اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا یہ بچی ایک وہ مقام آیا کہ جب کوفے سے شام لے جا رہا ہے اور ایک مرتبہ حسین ابن علی کا سر نیزے سے زمین پہ گر گیا نیزہ زمین میں گر گیا اور کہہ رہا ہے کرتے رہے حسین کا سر بلند نہیں ہو رہا ہے کہ شمر آیا مجھے معلوم ہے یہ سر کیسے بلند ہوگا تازیانہ لیا کولا لیا سید سجاد کی پشت پہ مارنا شروع کیا امام سجاد آئے امام حسین کے سر کے قریب آئے بابا آپ کا سر بلند کیوں نہیں ہو رہا ہے آج میری پیٹ میں در تازیان کھانے کی طاقت نہیں رہ دیئی بابا ارے پربلا سے کوفہ ظالموں نے میری پشت کو زخمی کر دیا ہے کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کا سر گویا ہوا اے سید سجاد میرے سینے پہ سونے والی چار سالہ بچی کہی گم ہو گئی ہے ارے جب تک میری بچی نہیں آتی کب کب میرا سر یہاں سے حرکت نہ کرے گا جزا کم رب کم خیر جزا جناب زین وغم میں کل سوم اتری ناکے سے اتری جناب سکینہ کی تلاش میں آگے بڑھتی رہی کچھ دور آگے چلی کیا دیکھا ایک کہ ایک مرتبہ ان کے باس پہنچی جناب زینب میں کل سوم جناب زینب فرماتی ہے بڑا احسان کیا ہے تم نے جب سے میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا تب سے اس بچی کے سر پہ کسی نے دست شفقت نہیں پھیرا کسی نے محبت سے اس کو سینے سے نہیں لگایا تم نے محبت سینے سے لگایا تم نے بڑا احسان کیا یہ جملہ سننا تھا کہ معظمہ نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اے زینب تو نے اپنی ماں کو نہ پہچانا اے ماں تیری ماں فاطمہ ہو جب سے تیرا تاروہا چلا یہ ماں تیرے ساتھ ساتھ واہ حسین واہ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرماؤ جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا شفائی کامل وعجی لنایت فرماؤ جو مقروض انہیں قرضوں سے سبک دوش فرما پرچمہ اسلام کو سر بلند فرما پرچمہ کفر و شرک و نفاق کو سر نگو فرما پروردگار ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہماری مغفرت فرما ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما ان سب کو جوار اعلی محمد میں جگہ نایت فرما جو لوگ اس فرشعظہ کے بانی ہیں جو اس فرشعظہ میں شریک ہوتے تھے آج اس دنیا میں نہیں ہیں ان سب کی مغفرت فرما اس حجر و ثواب میں انہیں بھی شریک فرما پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں امام حسین کی زہارت نصیب فرما حضرت کی شفاعت نصیب فرما روز قیامت مجلس امام حسین نصیب فرما جنت میں امام حسین کا جوار نصیب فرما پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے آخری امام اپنی آخری حجت کے ظہور پر نور متعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار و ناصر و مددگار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتصمی